موسیقی ویلکم ٹو ٹریول سپیشل جرنی دوستو بلی ایک دلچسپ مخلوق ہے جو ہمیں اپنی پوری سرار توجہ اور آزادانہ فطرت سے اپنی طرف مائل کرتی ہیں ان کی آرامدے اور مصوم شکلیں ہمیں ان سے پیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں اپنی چمکدار آنکھوں اور منسلت چال کے وجہ سے بلیاں آسانی سے انسانی زندگی میں جگہ بنا لیتی ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں کی سب سے مہنگی اور نایاب نسل کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے اس سے پہلے نئے آلے والے دوستوں سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آج کس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے قیمتی فارسی بلیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں فارسی بلیوں کو سولہ سو کی دہائی میں قدیم ملک فارس جس کا موجودہ نام ایران ہے سے یورپ درامت کیا گیا لمبے بالوں والی ان خوبصورت بلیوں کو ان کی منفرد شکل کی وجہ سے انعماد سے نوازا گیا اور ان کا نام ان کے ملک کے نام پر رکھا گیا لیکن آج تک اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا کہ ان بلیوں کی نسل کب سے موجود ہے دوستو ملکہ وکٹوریا کو فارسی بلیوں کا بہت چھوک تھا وہ فارسی بلیوں کی بہت زیادہ شکین تھی ان کے پاس بہت سی فارسی بلیاں موجود تھی وہ بلیوں کی دیکھ بال خود کیا کرتی تھی ان کی بلیاں بہت صاف ستری پیاری اور دیکھنے کے قابل ہوا کرتی تھی 1871 میں لندن کے کرسٹل پیلس میں پہلی بار دنیا کے سب سے بڑے کیٹ شو کا انعقاد ہوا جس میں فارسی بلیوں کی نمائش کی گئی ایک فارسی بلی کے بچے کو بیسٹ ان شو کا ایوارڈ دیا گیا اس شو میں تقریباً بیس ہزار لوگوں نے شرکت کی 1875 میں پہلی فارسی نسل امریکہ پہنچی 1906 میں کیٹ فینسر اسوسییشن امریکہ میں دنیا کی سب سے پہلی فارسی بلی ریجسٹر ہوئی فارسی بلی امریکہ اور پوری دنیا کی مشہور نسلی بلیوں میں سے ایک ہے خزشتہ سالوں میں دنیا بھر میں کئی پینٹنگز فروخت ہوئی لیکن مائی وائف لور سے انوکھی کوئی بھی نہیں جس میں 42 فارسی بلیوں کے دکھایا گیا ہے اس پینٹنگ کو بننے میں تین سال لگے اس کا سائز 6x8.5 جبکہ اس کا وزن 227 پاؤنڈ ہے یہ دنیا کے سب سے بڑی پینٹنگ ہے یہ پینٹنگ 826000 ڈالر میں فروخت ہوئی فارسی بلیوں کا چہرہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا لیکن 1950 کی دہائی میں ایک جینیاتی تبدیلی کے وجہ سے بلی کے بچوں کی ایک خیب ججری خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوئی اور اس نسل کو فارسی بلی کی نئی نسل بنانے کے لیے استعمال کیا گیا فارسی بلی کو گڑیا کے موں والی بلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سفید پرشن کیٹ کا صرف ایک ہی رنگ نہیں اس کی منفرد اور رنگین نسلیں بھی تیار کی جا رہی ہیں آپ اپنی مرضی کا کلر بھی ریکومنٹ کر سکتے ہیں فارسی بلی اپنی لمبی موٹی کھال کے وجہ سے مشہور ہے یہ بلیاں بہت زیادہ توجہ مانگتی ہیں اگر ان کو روزانہ گنگی اور ساتھ صفائی نہ کی جائے تو یہ بہت بھیانک نظر آتی ہیں بہت سے لوگ ان کے بالوں کو تراشتے رہتے ہیں تاکہ دیکھ بال میں آسانی رہے فارسی بلیاں بہت سست طبیعت کی ہوتی ہیں یہی ان کی سب سے اچھی خصوصیت ہے اس لیے انہیں فرنیچر کا دوست بھی کہا جاتا ہے یہ بلیاں گھنٹوں ایک ہی جگہ پر گزار دیتی ہیں فارسی بلیاں آپ کے ارد گرد کھیلتی رہتی ہیں لیکن آپ کی کسی چیز یا فرنیچر کو نقصان نہیں پہنچاتی اور نہ ہی فرنیچر کو ان کے پنجوں سے نشان لگتے ہیں اور اس بلی کی وجہ سے آپ کے گھر کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے فارسی بلیوں کو آرام دے اور پرسکون محول پسند ہے اور انہیں بہت زیادہ شور اور خلچل بلکل پسند نہیں اگر آپ کے گھر میں شرارتی بچے ہیں تو آپ اس بلی کو گھر میں نہ رکھیں کیونکہ یہ شرارتی بچوں کے لیے خطرہ بند سکتی ہے اگر آپ کے بچے بڑے اور شرارتیں نہیں کرتے تو یہ خوبصورت اور پالتو جانور آپ کے زندگی کو بہت یادگار یادنے بکشے گا دوستو آپ کو یہ ویڈیا کیسی لگی اپنی رائے کا ظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے تھانکس فار واشنگ موسیقی